پنجاب اسمبلی کا ازلاس برخواست وزیر اعلی حمزہ شہباز اپنا پہلا بجٹ پیش نہ کر سکے گوونر بلیغو رحمان نے پنجاب اسمبلی کا چالیسویں ازلاس منسوخ کر دیا پنجاب اسمبلی کا اکیالیسویں ازلاس کل سپہر تین بجے ایوان اقبال میں طلب صبحی وزیف سردار اویس لغاری بجٹ پیش کریں گے حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کے تمام دور ناکام اپوزیشن مقدمات کے خاتمے چیف سیکٹری آئیزی پنجاب کو اسمبلی میں بلانے پر بزد رہی حکومتی افسران کے دفاع میں آگئے کہا کوئی افسر پیش نہیں ہوگا حمزہ شہباز کہتے ہیں پرویز الہی اسمبلی کے رازہ بن بیٹھے آئین کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے صوبے کی بہتری کے لیے فیصلہ کریں گے بلیک میل نہیں ہوں گے ایوان سپریم ہے تو سرکاری افسر پیش کیوں نہیں ہوتے اپوزیشن لیڈر سبتین خان کا سوال کہتے ہیں چیف سیکٹری اور آئیزی پنجاب آئیں اور جن کے ساتھ ظلم ہوا ان کے سوالوں کے جواب دیں میاں محمود رشید اور اسلام اقبال کا حکومت پر تنز کہا لگتا ہے وزیراعالہ حمزہ شہباز آئیزی کے پی اے ہیں سبتین خان اسمبلی سیکٹریٹ میں صحافیوں کا داخلہ روکنے پر ناراض پریس گیلری کمیٹی کو سپیکر سے بات کرنے کی یقین دہانی کرائے چودری پرویز علاہی چیف سیکٹری اور آئیزی سے ناراض کیوں بجا سامنے آگئی ذرائع کے مطابق سپیکر نے دونوں افسران کو گورنر ہاؤس بلایا آئیزی پنجاب اور چیف سیکٹری کو پی ٹی آئی کے منحر فرکان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے کا کہا انکار پر روحدوں سے ہٹانے کی دھمکی بھی دی میں دوبارہ وزیرعالہ کب بنوں گا میری قسمت کے ستارے کیا کہتے ہیں سابق وزیرعالہ عثمان بزدار کا سادیہ سوہیل سے سوال خاتون رکھ انسملی بھی پامسٹ بن گئی عثمان بزدار کے ہاتھ کی لکیریں دیکھی مستقبل کا حال بھی بتایا پنجاب کا مالی سال دو ہزار بائیس تئیس کا تین ہزار دو سو چھبی سرب کا بجر تیار کینسر کے مریضوں کے لیے ایک اڑا بیس کروڑ اوپے کے فنڈز منظور موزی مرز میں مبتلا تین ہزار دو سو چھبیس افراد کو مفت تدبیات ملیں گی سبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت کینسر کے مریضوں کی سہولیات پر جائز آئید بجلی کا بہران برقرار شہر میں پانچ سے چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لیسکو کا شارٹ فال پانچ سو تیس میگا وارٹ پر آ گیا موڈل ٹاؤن بھٹی کالونی میں بجلی کی طویل بندش بازاروں میں تازر سر پکڑ کر بیٹھ گئے کاروبار تھپ ہونے کا شکوا کہتے ہیں رات آٹھ بجے دکانیں بند ہونے سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا سرویسز اور جنا ہسپتال کے نئے امرجنسی بلوگ کا منصوبہ تھپ پی ٹی آئی دور میں نئے امرجنسی بلوگ کا سنگے بنیاد رکھا گیا پھر سرد خانے میں ڈال دیا سپیشلائز ہیلسکیر نے بھی امرجنسی بلوگ کو پروگرام میں شامل نہیں کیا پرائیویٹ سکولوں میں سمر کیمپ نہیں لگے گا آرڈسٹیک ایڈوکیشن آتھارٹی نے سمری مسترد کر دی صبح ہو یا شام سمر کیمپ لگایا تو پچاس ہزار روپے جرمانہ سکول سیل ہوگا ایڈوکیشن آتھارٹی نے دو ٹوک بتا دیا ادھر مفت درسی کتابوں کی ایک سے چار ہزار روپے میں فروخت کا نوٹس سی ایو ایڈوکیشن نے انکوائری کمیٹی بنا دی سیورش کا ناکس نظام گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار گرین ٹاؤن مین بازار انتظامی ادم توجہی کا شکار آٹھ ماہ قبل شروع ہونے والا منصوبہ مکمل نہ ہو سکا جگہ جگہ کھڑوں کے باہر سے لاکہ مکینوں کو مشکلات شہر کے ساتھ بڑے ہسپتالوں کی اوپی ڈی دوسرے روز بھی بن جنات جنرل گنگرام میو ہسپتال میں ینگ ڈاکٹرز کی ہٹتار پیلڈرن شادرہ اور شیخ زید ہسپتال میں بھی علاج معالجے کے لیے آنے والوں کو مشکلات ینگ ڈاکٹرز سرگودہ میں پانچ ساتھیوں کی معتلی کے خلاف سراپ آئت جات کیمیکل ایمپورٹر کارسنز انٹرپرائزر کی مالکن کی اکاؤنٹس منجمد ایف بی آر نے صفیہ خاور کی اکاؤنٹس سے کروڑ ساٹھ لاکھ ریکاور کر لیے خاتون نے ٹیکس کی مد میں پانچ کروڑ ادا کرنا ہے اولمپین کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی سے ٹیکس کی مد میں تئیس لاکھ روپے کی ریکاوری دو کروڑ شپن لاکھ کی ادم ادائیگی پر اکاؤنٹس منجمد کیے انٹی ڈینگی سکوڈ نے چار مقامات سے لاروہ ڈھونڈ نکالا ٹاؤنشپ میں زیر تعمیر پلازا سے لاروہ برامت اسکری فائیو اور مغلپورا میں بھی کارروائی اسسسٹنٹ کمیشنر کینٹ کورا تولین کی ڈی ایچ اے میں چیکنگ لاروہ کی برامتگی پر مقدمہ درست کرا دیا اعتصاب عدالت میں پیراگون ریفرنس کی سماعت خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق عدالت پیش ہوئے وکیل امجد پرویز کی نیف کے دو گواہوں پر جرہ مکمل سماعت چار جولائے تک ملتبی توڑ پورڈ کیسٹ میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری بیریسٹر حسان نیازی کی عبوری زمانت میں سترہ جون تک توسیر انصداد دہشتگردی کورٹ کا دو لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم پنزاب کی عدالتوں کو ڈیجس الائز کرنے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ چیف جاسس آئی کورٹ محمد امیر بھٹی نے موبائل ایپ کا افسطہ کیا سیشن کوٹ آمد پر گارڈ آف آنر پیش سینئر سیول جج شکیل احمد گرائیہ ایڈیشنل سیشن جج مہین کھوکر صدر بار راو سمی اماری آسف سمید دیگر وقلہ رہنماؤں کی شرکت ملکہ الیزبت دوم کی تخت نشینی کی ستر سال مکمل برطانوی ہائی کمیشن کے تحت پی سی ہوتیل میں تخریب برطانوی ہائی کمیشنہ کریشن ٹرینل امریکن کامسل جنرل ویلیم کے میکن آل کی شرکت وزیر اعلی پنجاب حمزہ شہباز سابی گورنر چودری محمد سرور جو اسیس ریٹائر ناصرہ جاوید شریف ہوئی چوہم این پی سی بی رمیز راجہ سابی کپتان شاہید آفریدی خوکٹر بابر آزم ادھاکار شان شاہید ادھاکارہ ریشم آئین اجم سیٹھی جگنو محسن سمی ابراہیم زاہید چودری سمی دیگر سینئر صحافی شریف ہوئے چیف سیکٹری پنجاب کی زیر صدارت مانسون پر اجلاس کامران علی افضل نے ممکنہ سلاب اور اقدامات کا جائزہ لیا مطالقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کرن لگنے چھتیں گرنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کا حق کمیشنر لاہور محمد عثمان کی زیر صدارت شہری عدب لاہور کا ایڈبائزری کامسل اجلاس منیزہ حاشمی ڈاکٹر سیدہ عرفہ زہرہ زلفکار زلفی ازگر ندین سغرا صدب سمی دیگر عربی شخصیات کی شرکت ڈی سی لاہور کی زیر صدارت انصداد پولیو محمد پر اجلاس ستائیس جون سے پولیو کے خلاف محمد شروع کرنے کا فیصلہ امیشیر چٹھا نے مویشی منڈیوں کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا سگیاں پول کے قریب پوائنٹ دیکھا آئی جی جیل مرزا شاہد سلیم بیگ کی زیر صدارت اجلاس قیدیوں اور ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کا جائزہ میڈیکل سٹاف کی بھرتی اور سروس رولز بھی زیر بحث آئے سی سی پیو کی اقبال ٹاؤن ڈیویجن کے ساتھ میٹنگ ڈی آئی جی آپیشن سحیل چودھری کامران آدھل ڈاکٹر آمارہ شہرازی رزمان تاری کی شرکت انویسٹیگیشن افسران کی ناکس کارکرتگی پر برہمی کا اظہار سی سی پیو بلال صدیقی پولیس کے شہدہ کے اہل خانہ سے بھی ملاقات شہید ہیڈ کانسٹیبل محمد سرور کانسٹیبل ازگر علی کے ورہ ساتھ سے مسائل پوچھے ڈی آئی جی آپیشن سحیل چودھری کی کھولی کا چہری شہریوں کے مسائل سنے موقع پر احکامات بھی جاری کیے سیٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے وفت کے عزاز میں اشائیہ سعودی علم کے معروف تاجر خالد انساری نے کذافی سٹیڈیم کے قریب مطم مکہ میں تخریب سجائی سینئر صحافی سوہیل بڑائیس سوہیل زیابرٹ، عمر سوہیل زیابرٹ کی شرکت سلیم بخاری، آمیر میر، زین العابدین، زکا گھومن، زہیر کحلو، حمید نکیبی، ملک اشرف، عبد الرشید سمید، دیگر افراد کی شرکت لاہور کی چار نشستوں کا زمنی انتخاب پی ٹی آئی کے گیارہ سابق چیئرمنز کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان پی پی ایک سو سٹھ سٹھ گرین ٹاؤن میں نظیر چوہن کے دفتر میں تخریب ایمینی شاہستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک کی شرکت ترکی میں عالی تعلیم کے خواہش مند افراد کے لیے جوب فیئر ٹرائی سٹار نے تورک ایڈوکیشن فیئر کا احتمام کیا چہ پرسن چارٹ پروٹیکشن بیورو سارا احمد سمید دیگر شرکسیات کی شرکت انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی اور لنکن کارنر لاہور میں معاہدے کی تجدید امریکی کانسل جنرل ویلیم میکنال اور ریجسٹرار عدیل ازگر نے دستخط کیے وائس چانسلر پروفیسر سرفراز خرشید برائیس آسان بھی موجود تھے مرکز پانچو پچاس مختلف پروگرم چلا رہا ہے کاغذ کی قیمتوں میں اضافہ روکنا ہوگا اردو بازار کے تاجر لاہور چیمبر پہنچ گئے صدر ٹیکس بک پبلیشر ایسوسییشن فواز نیاس جاوید اقبال کی حاری ستیغ سے ملاقات ملوں کو پیپر کی قیمت میں ظالمانہ اضافے سے روکنے کا مطالبہ دنیا بھر کی طرح لاہور میں بھی خون کی اتیاد کا دن منایا گیا گورنہ پنجاب علیوغو رحمان نے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون کا اتیادیا دیریکٹر سندس فاؤنڈیشن خالد عباسدار سحیل وڑائش محمد یاسین خان بھی موجود تھے سابق چیف جاسس ساکیب نصار کا نور تھیلیسیمیا گارڈن ٹاؤن کا دورہ بچوں کے علاج کے لیے اندادی چیک دیا نیشنل سائیکلنگ اکیڈمی کے تحت سمر کیم کا آغاز سیکٹری سائیکلنگ فیڈریشن معظم خان نے افتتح کیا کوالیفائیڈ کوچ سردار نزاکت علی کیم کے نگران ہے